بڑھائیں گے اور کاروائی کس طرح سے عمل میں آئی اور نشاندی کہاں سے ہوئی یہ تمام چیزیں ان سے جانتے جی ارشاد صاحب میرا دل کر رہا ہے آپ کو پچیس طوپوں کی سلامی دوں کیونکہ وارٹر بورٹ سے پبلک جو ہے وہ نالا ہے آپ کو پتا ہے کس طرح سے لوگ یہاں بون بون کو ترس رہے ایسے میں آپ فرشتہ بن کے لانڈی گورنگی کے لیے آ جاتے ہیں اور آج آپ نے بہت اچھی کاروائی کی اور کس طرح سے اس کو آگے چلائیں گے دیگر جو بھی چوری کر رہے ہیں پانی کی کنیکشن جو کمرشل لیول پہ ان کے ساتھ کس طرح سے آپ نمٹیں گے صورتحال سے تھوڑا سا پبلک کو ابھیر کرنے کے ساتھ ہماری تو کوشش ہے وارٹر بورٹ ایڈی تھیر سیل جب سے وجود بایا ہے ہم نے کئی ایف آئیریں درج کرائی ہے اس لانڈی کورنگی میں بھی اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی کئی ایف آئیریں ہم نے درج کرائی چکے ہمارا صبح عدالت میں رات خالوں میں بسر ہوتا ہے تو اب ہماری تو پوری کوشش ہے جو بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے اس پہ بربور کاروائی کر دے اور اسی اطلاع بھی ہم نے آج کاروائی کی ہے تو اور اب تو ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اس جب باری کی چوری کو بلکل ختم کر رہا ہے ہمارے انچارج وائز شیخ صاحب ہے وہ ہمارے سے ہر وقت رابطے میں ہے اور ایم ڈی صاحب نے بھی ہمیں ایفیشیٹ کے اس معاملے پہ اور ہمارے وزیر یہ ٹیم جو ہے انٹی تھیف سیل سید ناصر حسین شاہ کی نگرانی میں کام کر رہی ہے تو اس لئے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو چوری کے وارداتیں پانی کی لائنس ہو اس کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہ پانی زندگی بنیاد سے ضرورت ہے اور یہ نہیں ہوگا تو لوگ پھر مہنگ دام پانی خرید میں مجبور ہو جاتے ہیں اور پانی کی قلت بھی اس مافیا نے پیدا کی ہوئی ہے پانی کی قلت بھی ہمارے اداروں کے لوگوں کے ساتھ بلکہ اس مافیا نے پیدا کی ہوئی ہے ایسی وجہ سے حفظ ہوتے ہیں ادارے کے لوگ ان کے خلاف بھی کیا آپ کی یہ جو کمیٹی ہے یہ کوئی ایکشن لیتی ہے یا صرف اصرف جو لوگ اس طرح کنزیوم کر رہے ہیں چوری کا پانی غیر کا نظر پر ان کے اوپر ایکشن لیتے ہیں بلکل ایکشن لیتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی ہمارے ادارے نے میں نے خود بھی فائر درج کرائی ہے اپنے وارٹر بورٹ کے ملازمین کے خلاف اور کئی ملازمین محتل ہوئے ہیں چوری کے لوگوں کے ساتھ ملازمت ہونے پر اور انشاءاللہ ابھی جیسے جیسے خبر آتی ہے اب ان کی بھرپور کاروائی کرتے ہیں ان کے خلاف اچھے صرف یہ چوری کی وجہ سے آپ نے خود کہا کہ بڑا مسئلہ ہے پانی کا ایک بہران ہے جس کی وجہ سے سرکوں میں صرف مرد ہی نہیں ہے خواتین اور بچے بھی سرابہ احتجاج ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو سر برمار ہیں چوری کی کنکشنیں یہاں ایسے لیے جاتے ہیں پیسوں کے عوض میں ممکن ہے ہمارے ساتھ انتظامیاں اور دوسری جو انتظامی عوامل ہیں وہ اگر ہم ایسا صحیح کارپریٹ کرے تو ان کو بلکل جڑز ہی ختم کر سکتے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تو چوکی داری کرنی سکتے بند کرتے ہیں ایفائیر گھٹاتے ہیں پھر عدالتوں کی چکر لگاتے رہتے ہیں لیکن اصل کام ہوتا ہے علاقوں والوں کا علاقہ ہی پولیس کا رینجس کا اور دوسرے جو ہے وہ اگر اس کو دیکھے کہ ادھر کی ایفائیر ہوگی ہے پھر ادھر کام چل لائے پھر وہ خود بھی کاروائی کر سکتے ہیں پولیس پہ ہاتھ اٹھا دیتی بلتی ہمارا کام نہیں ہے